موسیقی 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 ون ٹریلین ڈالر کی جو ہے وہ مال ایکسپورٹ کرتی ہے مطلب ایک ہزار بلین ڈالر کا مال ایکسپورٹ کرتی ہے اور ساڑھے پانچ سو بلین ڈالر کا مال ایمپورٹ کرتی ہے پاکستان کا حصہ اس میں تقریبا انیس بلین ڈالر ایوریج پاکستان جو ہے ادھر سے ایمپورٹ کرتا ہے انرجی کی اور جو ہے پیٹرو کیمیکل کی پرادکس اور پاکستان کا جو ایکسپورٹ کا شیئر تھا اس میں صرف ہائی بلین ڈالر تھا تو یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ٹو پائنٹ فائی بلین ڈالرز تھا جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ یہ اتنی بڑی مارکٹ ہے جس میں ہمارا شیئر آدھا پرسنٹ ہے اور ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ادھر سے سترہ بلین ڈالر کا ہے سالانہ تو ہم اس جو ہے مارکٹ کو کھولیں اور اس کی فری ٹریڈ ایگریمنٹ لیں تو اس میں سعودی عربیہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور سعودی عربیہ کے کامرس منسٹ سعودیہ کے اکنامک منسٹر سعودیہ کے یہاں ایمباسیڈر اور ساری گلف کانٹریز کے جو ہے چھے کچھے ممالک کے وہاں پہ جو ہے میمبران ماں موجود تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس ایگریمنٹ کر کے جو ہے ایک نئی سند انہوں نے بھی اس کو بہت سیلبریٹ کیا کہ چھے ممالک نے پہلا ایگریمنٹ کسی ملک کے ساتھ کیا جو دوسرا ہمارا ایک سب سے بڑا سعودی عربیہ میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اوورسیز برکرز موجود ہیں اور ان کے بھی جو سندے ہیں جو کہ ٹیکنیکل اس کے اوپر بھی وہاں پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور اس کا بھی ایک ان کے لیے پورا میکنیزم بنا رہے ہیں تاکہ وہ ان کو سرٹیفیکیشن چاہیے تاکہ ہمارے یہ جو لوگ وہاں سے بلینز آف ڈالرز کی ریمٹنز بھیجتے ہیں کام کرتے ہیں تو ان کے نئے قوانین کے تحت پاکستان کے جو ورکرز ہیں وہ کمپلائنٹ ہو جائیں جو نئے قوانین لائسنسنگ کے حساب سے ان کی سرٹیفیکیشن کے حساب سے آ رہے ہیں آج کے دن ہم نے اس کے بعد دسکاس کیا کہ انرجی سنت کو جو ہے وہ انرجی منسٹری نے کنفرم کیا کہ سنت کو جو ہے وہ انرجی سرٹیوں میں ایکسپورٹ انڈسٹری کو پرائیورٹی کے طور پر ملے گی تاکہ ملک کی ایکسپورٹس جو ہے وہ آہ نہ صرف چلتی رہیں بلکہ اب بڑھنے کی طرف آئیں آپ نے دیکھا ہے خدا کا شکر ہے آہ صرف ایک سٹیپ ہم نے آہ جو آہ گارمنٹ نے کیئر ٹیکر گارمنٹ نے ایس ای ایف سی کے فورم سے لیا کہ افغانستان کا جو ٹرانزٹ ٹریٹ تھا اس ٹرانزٹ ٹریٹ کے اوپر جو ہے وہ قانونی جو ہے اس کی آہ اس کا صحیح قانون بنا دیا جس میں اس قانون میں کہا کہ جو چیزیں پاکستان میں سمگل ہو کے آ رہی تھی تقریبا آپ سمجھیں کہ پچھلے سال چار بلینڈ ڈالر کی ادھر سے ٹرانزٹ میں کام ہو رہا تھا تو بڑھ کے سکس پوائنٹ سیون ہو گیا جب پاکستان نے ال سی رسٹکشن بڑھے ٹو پوائنٹ سیون اور وہ سب مال جو ہے وہ پامرس منسٹری کا ریویو ہے کہ شاید وہ پاکستان میں ہی آ رہا تو اس میں جو سمگلنگ پرون آئیٹمز تھے ان پر ان کے اوپر نیگیٹیو لسٹ بنا دی گئی آج اس کا سرکلر نوٹیفکیشن ایشو ہو گیا جو باقی ہمارے جو ان کا جنون ٹریڈ ہے جو افغان کا وہ بالکل جنون ٹریڈ کو ہم اس کو فسرٹیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جو مال لے کے جائیں اس کے مال کی ڈیو اور پاکستان کا حق ہے کہ ہمارا انفرسٹرکچر ریوز ہو رہا ہے اس کی دس پرسن فیس دے تھے ہمارا ہمارا یہ اس ٹریڈ کو جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ افغانستان کی مال یا افغانستان کی اپنی خپت کے لیے استعمال ہو نہ صرف کہ یہ سمگلنگ ہو اور اس کا ریزلٹ دیکھا کہ جب آپ نے اس سکس پوائنٹ سیون بلین ڈالر تقریباً ساڑھے پانچ سو ملین ڈالر مہینہ ہمارا حساب سے اس سارا پاکستان کے جو ورزیز پا پیسہ کمارے تھے اس سارا پیسہ یہیں سے جا رہا تھا اور یہیں سے جو ہے وہ ہمارے اوورسیز کا پاکستانیوں کا پیسہ افغان کے ٹرانزٹ کو وہ فائنانس کر رہا تھا اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہمارے سٹیٹ بینک نے انٹر بینک میں کوئی انٹرونشن نہیں کسی قسم کی اور اس کے باوجود کرنسی جو تین سو تیس روپے میں ڈالر ملتا نہیں تھا آج ایک مہینے بعد دو سو اسی روپے کبھی اس کا کا حق نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیٹ کا کام تھا کہ وہ سمگلنگ کا یہ ج جو یہ کرنسی سے پیسہ لے کے سمگلنگ ہو رہی تھی یہ جو پیسہ جو ہے وہ ٹیکس جو ایویڈ کر کے لوگ ڈالر بنا رہے تھے جو پیسہ جو ہے یہاں سے پیسہ باہر بھیج رہے تھے ہونڈی حوالے کے طرح ان کے اوپر کریکٹا ہوا تو اس کے سامنے ہے کہ یہ جو ہمارے اوورسیز کا پیسہ ہے وہ سارا پیسہ الحمدللہ انٹر بینک کی مارکٹ میں آیا اور اس کا ریلیو اب سب قوم کو مل رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ہماری آپ کو معلوم ہے پوری اکانومی ایمپورٹ کے اوپر ہے ہماری انرجی ایمپورٹ کے اوپر ہے ہمارے جو ہے ساری کموڈٹیز ایمپورٹ کے اوپر ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ جیسے یہ سٹیبلائز ہوئی ہے اور یہ اور سٹیبلائز ہونی ہے میرے حساب سے چونکہ کرنسی جو ہے اس کی یہ ساری ڈرائیو یہ ایک سو ساٹھ سے جو تین سو تیس روپے تک گیا یہ انٹر بینک کی ویڈا سے نہیں گیا یہ ساری کی ساری جو ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ حوالے کی مارکٹ کے تھروں اس کو ڈرائیو کیا جا رہا تھا میں نے آگس کے مہینے کا حساب پوچھا تو آگس کے مہینے جب آپ نے نظام دیکھا ہوگا کہ کرنسی اٹھ کے دو سو پچاسی کی تین سو تیس ہوئی تو میں نے ایک حساب بتایا کہ ہماری ایمپورٹ تو صرف 4.4 بلین ڈالر کی ہوئی ہے ایکسپورٹ 2.4 کی ہوئی ہے اور ریمیٹنس 2.1 کی ہوئی ہے تو ساڑھے چار بلین ڈالر انٹر بینک میں آیا ہے اور 4.4 کی ایمپورٹ ہوئی ہے تو یہ سو ملین ڈالر تو سرپلاس تھا یہ کرنسی کیوں ڈیوالی ہو رہی ہے تو ہر ایک کے سامنے سامنے آ گیا کہ جیسے آپ نے سمگلنگ ریٹ آف دی سٹیٹ آئی اور میں بڑا اس میں ایس آئی ایف سی کا کردار جس میں ہمارے وزیر آزم صاحب ہمارے چیف اور فارمی صاحب انہوں نے اس کو سٹرنس دی اس ادارے کو اور ہمارے اداروں نے اس کے بعد کام کیا ہمارے انٹیریر منسٹر صاحب نے بہت بڑی ڈرائیو کی سٹیٹ بینک گاونر نے بہت بڑی ڈرائیو کی فانانس منسٹر کی طرف سے تو تمام اداروں نے جب مل کے کام کیا تو پاکستان میں آج جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے راستے پر چلیں اب مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہماری ایکسپورٹ اس سال جو ساڑھے ستائیس بلین ڈالر ہوئی تھی وہ واپس پانچ بلین � ٹارگٹ ہے کہ نو مہینے رہ گئے ہیں اس سال میں کے پانچ سو ملین ڈالر مہینے کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے انشاءاللہ تعالی انرجی ملتی رہے پاکستان میں ریکارڈ کارٹن کراپ ہوئی ہے پچھلے پورے سال میں پچاس لاکھ گھٹی ہوئی تھی اس سال تیس ستمبر میں ابھی جو ہے وہ پچاس لاکھ گھٹی کراس کر گئی تو پچاس لاکھ بیل سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال جو ہے وہ ہماری ریکارڈ بمپر کراپ کارٹن کی ہونے جا رہی ہے جو کہ ہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک سال میں جو ہے وہ اتنی بڑی ریکاوری کہ پچاس لاکھ دوزار تیرہ کے بعد گر کے ہم چودہ ملین بیل تھے گر کے پچھلے سال پچاس لاکھ پر ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر سندھ چالیس لاکھ بیل دے دے اور پنجاب اسی لاکھ بیل دے دے تو ہم ایک کرو بیس لاکھ پر پہنچیں گے جس کا مطلب ہے کہ it will be a record crop اور ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایکانومی کو آگے لے کے جائے گا ہماری رائس کی ب record crop ہے ہم تین بلین ڈالر اس سال صرف روئی کا بچے گا جو ہمیں پشتہ ظالم کورٹ کی ایک بلین ڈالر رائس کی ایکسپورٹ بڑھے گی جو اس سال کی record crop رائس کی بھی ہوئی ہے تو الحمدللہ caretaker cabinet اللہ کو حاضر ناظر جان کے پوری نیت سے کوشش کر رہا ہے کہ جو پاکستان کی قوم کے لیے بہتری کر سکے وہ بہترین سے بہترین محنت کر کے بہترین سے بہترین result جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو اور عوام کو دیڑے ہیں thank you very much محمد علی صاحب اسلام علیکم ارمیون عوال آری ہے اس کو آن کریں کس کو آن کریں عوال آری ہے بہت ساری چیزیں آپ کو کومیسٹر نے رسکس کر لی میں تین چار چیزیں آپ کی نالج میں لے ہوں انرجی کے حوالے سے بجلی کا جو کریک ڈاؤن ہے وہ آپ کو پتائے کہ وہ کنٹینیو ہے اور اس میں ماشاءاللہ کافی سکسس ہو رہی ہے ابھی تک ہم نے تقریباً سولہ عرب روپے جو ہے کلک کیے ہیں جب سے یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے کوئی دس پار آرز پہلے تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اس میں اور انشاءاللہ ہم تیزی لائیں گے اور جو بھی بجلی کی چوری ہے اور جو وہ نے پیمٹس نہیں کی ہیں پاس کی ان سے ہم بیکوری کیلی رکھیں گے ساتھ ساتھ ہم جو ڈسکوز ہیں ان کے بورڈ ڈریکٹرز جو ہیں اس میں چینج کے اوپر کافی جنوں سے کام کر رہے ہیں پچھلی بار بھی یہ پاس شیئر کی تھی کہ ہم چینج کریں گے تو اس پر کافیت تک ہماری تھنکنگ فائنلیز ہو گئی ہے تو ڈسکوز کے اوپر ڈسکوز کے اندر ہم جو بورڈ ہیں ان سب کو چینج کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ جلدی دیکھیں گے کہ کام شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک بہت امپورڈن فیصلہ آج جو ڈسکوز کے حوالے سے ہوا ہے وہ یہ کہ ملک میں ماضی میں تین ڈیفرنڈ آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے تھے کہ کیا ہم ڈسکوز جو ہیں وہ خوبوں کو دے دیں یا ان کو پرائیوٹائز کر دیں یا ان کو لانگ ٹرم کنسیشن پر اندر منیزمنٹ کانٹریکٹس پرائیوٹ سیکٹر کو دے دیں تو آج کافی ڈیٹیل میں اس پر ڈسکس ہوا ہے اور فائنل پر ڈسکیشن یہ ہے کہ ہم اس کو لانگ ٹرم کنسیشن پر پر پرائیوٹ سیکٹر کو انگیج کریں گے اور اس کے تحرم پرائیوٹ سیکٹر کو ڈسکوز کی منیجمنٹ ہینڈوور کریں گے انشاءاللہ گیس کے حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ ہر سال گیس کی لوڈ شیڈن ہوتی ہے پاکستان میں لوڈ شیڈن کے ساتھ ساتھ گیس کے ایویلیوٹی انڈسٹری کو فرٹلائزر سب کو کم ہو جاتی ہے ہمارے پاس کنسٹینٹ ابھی بھی ہے کہ ہمارے پاس دو ایلن جی کے ٹرمینلز ہیں اور نیچرل گیس ملک میں کافی کم ہو گئی ہے اس لئے سالوں سے مقابلے میں تو اس کے اوپر ہم کافی جنہوں سے کام کر رہے تھے تو آج ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم نے آج ہی دو ایلن جی کے کارگوز جو ہیں وہ فائنلائز کی ہیں ہم نے ایک ہفتے پہلے ٹینڈر فلوٹ کیا تھا تو اس میں بیٹس ملی تھی آج تو دو ایلن جی کے کارگوز نے ڈیسمبر کے لئے فائنلائز کی ہیں تو انشاءاللہ ڈیسمبر کا جو گیس کا مسئلہ تھا کافیت تک انڈسٹری لگرہ کا وہ کافیت تک حل ہو جائے گا اور لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ انڈسٹری کے لئے کم سے کم ہوگی ساتھ ساتھ ہم یوریا کے اوپر جو فرٹلائزر کمپنیز ہیں ان کو ہم گیس سپلائی بہتر سے بہتر کر رہے ہیں پچھے چند روز میں ان کی سپلائی بہتر ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے وقتوں میں بھی کنٹیمی رکھے ہیں کہ بہتر کر رہے ہیں پریوٹیزیشن فرم پہ ایک اور چیز کے پی آئیے پہ بڑی دیل میں ڈسکیشن ہوا ہے پریوٹیزیشن میندسٹر نے اس کو پوری پریوٹیزیشن کی ہے اور پی آئیے جو ہے وہ ہائیس پریاریٹی ہے پریوٹیزیشن میں اور انشاءاللہ اس کو اولی چند ماہ کے اندر اس کے اوپر ارادہ ہے کیاٹر کے کیابنٹ کا اس کو پریوٹیزیشن طرف لی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں مختصر صرف دو اشیوز پہ آج بات کروں گا ایک تو آج چمن بورڈر پہ افغان سائٹ سے ہمارے معصوم شہریوں پہ فائرنگ کی گئی ہے اور اس میں ایک بزرگ اور ایک بچہ جو ہے اس کی شہادت ہوئی ہے اور ایک بچہ زخمی ہے تو میں مضامت بھی کرتا ہوں اس واقعے کی شدید الفاظ میں اور یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں افغان حکومت سے کہ مجرم کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اپنے کوٹ آف لاو میں اس کو پروسیکیوٹ کر سکیں اور جو ہمارے معصوم شہریوں کا خون بھایا گیا ہے اس کو ہم کیفر کردار تک پہنچا سکیں دوسرا جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں اس کو بھی پریز کرتا ہوں کہ ہمارے جو سکیورٹی فورسز تھے انہوں نے بڑے سبر اور تحامل کا مظاہرہ کیا اور سبر اور تحامل کا مظاہرہ اس لیے بھی کیا کیونکہ وہاں پر سیولین جو ہیں ان کا عامد و رفت اس گیٹ پہ شام کے ٹائم بہت رش ہوتا ہے اور اگر وہ بھی فائر کا جواب فائر سے دیتے تو شاید اس میں کیجلٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس تحامل پر سبر پر بھی ان کو خراجہ عقیدت پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ رسپونسیبل سٹیٹ ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہونا چاہیے جس طرح آج رسپونسیبلیٹی کا مظاہرہ کیا ہماری طرف سے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اکروس بھی اس رسپونسیبلیٹی کا مظاہرہ کیا جائے اور یہ جو ہمارا مجرم ہے اس کو ہمارے والے کیا جائے دوسرا جو ہے وہ کل آپ لوگوں کو جیسے معلوم ہے کہ کل ہمارے سکیورٹی فورسز نے ایک آئی بیو کیا اور اس میں دس کے قریب دہشتگرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ان کو جہانم وصل کیا گیا ہے اس پر بھی سکیورٹی فورسز کو بڑا پریز کرتے ہیں اور ہم اپنے سکیورٹی فورسز کو جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ کیپسٹی ہے کہ ہم ان دہشتگردوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور ہم ان دہشتگردی کی جنگ انشاءاللہ تعالی جیتیں گے اور اس ملک کو ایک بھی دہشتگرد جو ہوگا اس کے ناپاک وجود سے انشاءاللہ تعالی پاک کریں گے شکریہ جو اس طرح سے ہے کہ ایک ایک سوال لیں گے ایک سے زیادہ سوال نہیں گے اور تمام جو سوالات ہیں آج جو اس آئی ایف سی کا جو اجراس تھا اسی سے متعلق ہم لیں گے عویس کی آنی پلیز عویس کی آنی پلیز عویس کی آنی پلیز سامبات تو امیدہ وزرززارہ وہاں پر موجود ہی آ جائیں گی سر سرمایہ کاری کے حوالے سے بتائیے گا کہ ریکوڈیٹ کی حوالے سے اور دیکھر کے منصوب ہیں وہاں پر دوست ممالک کے لئے درست ہے اس وقت سے کوئی ڈیولیپمنٹ ہے جی ہم نے آج کے دن اس کو بھی پڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور یہ جتنی سعودی عربیہ اور یوہی کی انویسمنٹس ہیں یہ جو جی سی سی کا ایگریمنٹ ہے گلف کنٹریز کے ساتھ یہ جو چھے ممالکہ یہ اسی کی کڑی ہے کہ اس کے اندر ایف ٹی ای کا ایگریمنٹ اور اس کا انویسمنٹ ایگریمنٹ تھا یہ دونوں ایگریمنٹس ہم نے جمعہ والے دن خدا کا شکر ہے سعودی عربیہ کے شہر ریاض کے اندر سائن کیے اور اسی کے یہ جو ہے اسی ایگریمنٹ کے تحت یہ انویسمنٹس پاکستان آنی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس طریقے سے اس وقت دوبارہ سے اپنے پیر پہ کھڑا ہوکے سٹیبلائز کر رہا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ صرف جی سی سی نہیں بہت سارے اور ملکوں سے بھی پاکستان میں انویسمنٹس آنی شروع ہو جائیں اشفاق بندش پیس ملکوں سے بہت سارے اور ملکوں سے بھی پاکستان میں انویسمنٹس آنی شروع ہو جائیں لوڈ شیڈنگ کیتنی ہو گیا اور لوڈ شیڈنگ میں شروع ہو گیا دیکھیں لوڈ شیڈنگ پچھلے چند سالوں سے ہو رہی ہے اور اس سال بھی لوڈ شیڈنگ ہو گی گھروں کے اندر کیونکہ ہمارے پاس اتنی گیس نہیں ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے گھروں میں گیس دے سکیے تو اس پر جو ہمارا اس پر پلان ہے کہ ہم جسے لاس ٹائم آٹھ گھنٹے گیس آتی تھی گھروں میں صبح تین گھنٹے دپیر کو گھنٹے اور شام کو تین گھنٹے اسی اس کے جب پر کوشش کر رہے ہیں اسی کو ہم میٹ کریں تو انشاءاللہ اس سال بھی اسی اس کے جب کو میٹ کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال تقریباً اٹھارہ پرسنٹ اپنی نیچرل گیس کم ہو گئی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایل اینجی منگوائیں زیادہ سے زیادہ اور اس کو جو منگواتے ہیں تو اس سے جب کارگو آتا ہے تو وہ کارگو ایک سی تیرمینل پر لگنا ہوتا ہے پر ہم اپنے پاس دو ہی تیرمینل ہیں تو ان دو کو ہم فلی استعمال کریں گے تو بھی اتنی لوگ شیڈنگ کمت اس سے زیادہ گیس گھروں میں ممکن نہیں ہوگی آٹھ گنٹے سے زیادہ ہمیں ساتھ ساتھ انڈسٹری کو بھی گیس دینی ہے ایک سوال بھی دیکھنی ہے پروڈکشن دیکھنی ہے پرٹلائزر کو گیس دینی ہے پاور کو گیس دینی ہے روٹی زندور جو ہے ان کو گیس دینی ہے دکان کو گیس دینی ہے تو ڈیمانڈ اس کو تمہارے پاس زیادہ اور سپلائی کم ہے اس سال دھروں کے اندر لوڈ شیڈی برہے گی اس ساتھ میں ساتھ مجھے سر علی پلیز شکریہ ساتھ ریویس پیادے تو ہم شنی صاحب شکریہ ساتھ دیکھیں آپ کا پہلا سوال ہم نے افغان ٹرانزٹ جو کہ اس کا دو ہزار بائیس میں جس کی امپورٹ چار بلین ڈالر تھی ہم نے دیکھا کہ جب ریسٹکشن لگائی تو سکس پوائنٹ سیون ہو گئی افغان ٹرانزٹ میں تو اس کی خپت ستر فیصد تو نہیں بڑھ سکتی ایک سال میں اور وہ جن چیزوں بڑھی وہ ساری چیزیں وہ تھی جو پاکستان نے اپنی ایلسیوں کی امپورٹ کے اوپر بین لگایا تھا تمام چیزیں جن کے اوپر بین لگایا سنتیٹک فیبرک پہ ایلسی نہیں کھولی ہم نے کہ ہمیں پر ڈالر نہیں ہے اس ساری کی ساری افغان ٹرانزٹ کے اندر ہم نے جب دیکھا میں نے آ کے تو ساری بڑی بھی تھی تو ہم نے ایس آئی ایف سی کو پریزنٹ کیا اور اس کے اوپر دیکھا کہ جب اس کی اور ڈیٹیل میں گئے تو پتہ چلا جو چار بلین ڈالر ہے جو پہلے ہو رہی تھی وہ بھی نئی نظر آتی کہ کس طریقے سے جب افغانستان پہ بین لگا ہوا ہے وہ تو دنیا سے اس کے پاس تو ڈالر ہی نہیں ہے تجارت ہی نہیں کر سکتا بینکنگ ہی نہیں ہے تو سارے پیسے تو پاکستان کے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی کے پیسے استعمال ہوتے ہیں اس کی امپورٹ میں اور اس میں سے ہمارے تخمینے کے حساب سے جس کو میں نے بین کر دیا ایس آئی ایف سی کے فیصلے کے تحت وہ چار بلین ڈالر کو تو ہم نے نیگیٹیو لس میں ڈال دیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کو جو ضروریات ہیں تجارت کی اس کو ہم نے نیگیٹیو لس میں نہیں ڈالا لیکن ہم نے ان آئیٹمز کو میں نے کہا پھر ریپیٹ کرنا اس کی بینک گیرنٹی ہم نے ان سے کہا ہے دس فیصد آپ کو اوپر ہم نے ٹرانزیٹ فی چارج کی اور ہنڈرڈ پرسنٹ جو ڈیوٹی ہے اس کی بینک گیرنٹی استعمال ہو کے وہ دونوں چیزیں اس سے کب ہو جائیں گی ہم سمجھتے ہیں ون ٹریلین روپی کی ٹیکس کی ایویزن جو ہے یہ اس سے جو ہے وہ بچے گی ون ٹریلین روپی کی ٹیکس ایویزن جو ہے جو ہو رہی تھی افغان ٹرانزیٹ کے تھرو انولی وہ بچے گی دوسرا آپ نے سوال پوچھا روپے کا مستقم کا تو روپے کا مستقم انٹر بینک میں تو دیکھیں آپ کے سامنے ایمپورٹ کتنی ہوئی ہے ایکسپورٹ کتنی ہے اس پر تو سرپلس ہے انٹر بینک میں ساری ساری کی ساری جو ہے وہ ڈیمانڈ کہاں تھی اوپن مارکٹ میں کرنسی والے ڈیمانڈ لے کے بیٹھے ہوئے تھے جو یہ ان کو جب ڈیوٹی نہیں بڑھتی تھی تو کسی ریٹ پر بھی ڈالر خرید سکتے تھے پاکستانی منگا ہے تو اس کو پچاس فیصد ڈیوٹی ہے ساٹھ فیصد ڈیوٹی ہے سارا ملاکہ وہ منگا رہے تھے افغان ٹرانزٹ میں یا سمگلنگ ہو رہی تھی تو کیا تھا ان کے اوپر تو کوئی بار ہی نہیں تھی وہ تو سو روپے بھی زیادہ بھر سکتے تھے تو یہی کہانی ہو رہی تھی اور ایک سو ساٹھ روپے کا ڈالر اٹھ کے تین سو تیس روپے چلا گیا اب جیسے آپ نے روکی ہے چار سٹیپس نہیں ہے سر کچھ نہیں کیا ایک ان کو ایڈنٹیفائی کیا ہے جو آئیٹم وہاں نہیں لگتے نیگٹیو لیس پہ ڈالا ایک جو جانے ان کی ضرورت کے ہم نے سمجھا ہے اس کے اوپر ہم نے بینک گیرنٹی لے لی ہے ہنڈر پرسنٹ اور اس پہ اپنی ایک ٹرانزٹ فیز لے لی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد سمگلنگ نہیں ہو سکتے تو پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ پاکستان کا ٹیکس سسٹم ٹھیک ہو پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ پاکستان کی ایکچینج جو ہمارے مزدور وہاں سے کما کے بھیج رہے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر آنے تھے اور پاکستان کے لیے استعمال ہونے تھے وہ ہم سمگلرز کو دے تھے وہ ہم ٹیکس ایویڈرز کو دے تھے وہ پیسہ وہاں چلا گیا جس کو روک دیا گیا اب ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ ساری مہنگائی یہ اس وجہ سے ہوئی کہ کرنسی ایک سو ساٹھ کے اٹھ کے تین سو تیس روپے ہو گئی اب کوئی کہتا تھا ایکسپورٹ بڑھتی ہے بیس بیس ساتھ ایکسپورٹ تو گھٹ گئے پیشنے ساتھ تو اس کا ایکسپورٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو جو سٹرکچر ہے وہ سٹرکچر ہے ایک عوام کہ قانون اگر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا اور قانون کے ساتھ ملک کا جو ہے وہ ادارے مضبوط ہو کے کھڑے ہوں گے یہ سارا کچھ ایسا ایف سی سے آیا یہ پوری ملٹری لیڈرشپ پوری سیول سیول لیڈرشپ ساری بیٹھی اور یہ سارے قانون وہاں سے ڈرائی ہوئے ہیں چیف اور کارمی سٹاف ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور اس کے بعد پوری سیول اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلے ہوئے جس کا ریزالٹ آپ کے سامنے ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے تھانکیو بیری مارچ خالد مجس سرم یہ کون سر میں تو سارے جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ بڑے گام ٹرمن کیا کوئی ایسے قیصلے ہوئے ہیں کیونکہ تو کوئی شارٹر مو عوام کا قطاع سے بنی ہوا عوام بڑی مشہورات میں ہیں کیا اس لیول پر ایک امام منسٹریاں آدمی ملٹی وہاں پر کیا اس لیول پر باہت ہوئی ہیں کہ عوام کو اوری علیف بھی بھی دیا جائے بہت اچھا سوال ہے یہ جو تین سو تیس روپے کا ڈالر دو سو پچاسی ہو گیا اس کی ریلیف تو عوام کو ہی مل لی یہ انشاءاللہ تعالی یہ ساری بجلی بھی مجھے ہمارے انرجی منسٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کا استحقاق ہے بولنا بٹ یہ سب کچھ ڈالر آئیز ہے اس نے بھی سستہ ہونے ہماری جو یہاں پہ پوری امپورٹڈ چیزیں آ رہی ہیں سارا کچھ تو امپورٹڈ ہے سب نے سستہ ہونے یہ انفلیشن ٹھیک ہو جانی ہے یہ انفلیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں تیس تیس پیصد انفلیشن سب تنگ ہے کہ ایک سو ساٹھ کا ڈالر تین سو تیس ہو گیا سارے لوگ تنگ ہیں ہر آدمی تنگ ہیں یہ تمام چیزیں یہ جو ہے وہ یہ یہ صبح سے ریلیف آنا شروع ہو گیا آج فیصلے ہوئے ہیں یہ آپ کو سامنے اس کا ریاکشن بھی آنے شروع ہو گیا یہ آپ کو اس کی چیزیں آپ کو سستی ملنی شروع ہوئیں گی اور اس کی سستی یہ ساری کی ساری فیصلے ان کا ریزلٹ عوام کو ملنے محمد علی صاحب آپ کچھ کہیں گے آپ نے ابھی بتایا جس طریقے سے ڈالر نیچے آ رہا ہے انشاءاللہ اگر نیچے آتا رہا تو اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں گے انرجی پرائسز کے اوپر جیسے کہ لاسٹ ویگ آپ نے دیکھا تھا کہ پیٹرل کی پرائسز نیچے آئیں تھی اس کی وجہ ہے کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے انشاءاللہ اگر یہی ٹرینڈ رہا تو انرجی پرائسز پیٹرل پرائسز اوورال انفلیشن سب پر امپیکٹ ایڈنچے زفر آشمی جس لیے فرمائے گا یہ ابھی آپ نے بجلی کی چوڑی کی جو ریکبری ہے اس کو بات کی آپ یہ بتائیں کوئی ایسا نظام بنانے پر اور کیا جا رہا ہے یا درمان کی جا رہے ہیں کہ یہ بجلی کی چوڑی رہا ہے اس کو مستقل طور پر ہوتا جا سکے اور یہ اتنا بڑا بچان اس روم کی محشت میں پرکتا ہے اس کا تدالب کرسکے جی بہت اچھا سوال ہے اس وقت ہم نے شروعات تو کر دی جیسے کہ آپ دیکھیں اب اس مومنٹم کو ہمیں پینٹینیو کرنا ہے اور اس میں اور تیزی لانی ہے تو اس وقت ہماری یہ انٹینٹ ہے اب آگے جا کے ہمیں کچھ قانونی چینجز بھی کرنی پڑیں یہ بلکل صحیح پوچھا آپ نے کہ اگر اس کو لانگ ٹرم سسٹینیبل رکھنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں چوریاں نہ ہوں لوگ اپنے بلز ٹائم پہ بے گئے قانون میں چینجز ہوں گی اور ساتھ ساتھ ہم اس طریقے کی تاسک فورسز بنائیں گے آنے والے وقتوں میں کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ریکووری کرنا آسان نہیں ہے لیکن ہمارے جب ڈسٹیبوشن کامنیز کے لوگ جاتے ہیں پلیس آلوی جاتے ہیں تو اس میں پھر بھی مشکلات پیشاہ ہوگی تو ہم اگلیے سٹیپ میں اس کو سٹینٹل کریں گے آنے والے وقتوں میں کانون میں چینجز کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا علاقے یہ ہی ہے کہ اس کو ہم ایسا سٹیکچر بنا دیں اللہ دو تیم با میں کہ لانگ ٹرم اس کا سلوشن ہو اور آنے والے وقتوں میں چوری نہ ہوگی مردولام مرتبولہ جی جی جب سب میرا سوال آپ سے باپک کاموں ٹرم بیٹ کرنے والا بیٹ کرنے والا میرا سوال نعمر یین چکی ازاند سوال بارد چا سوال بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے کہ دنیا میں اس وقت ریسیشن ہے آپ کو بتا ہے کہ انفلیشن دنیا میں بھی بہت ساتھ ہے تو پاکستان کی ایکسپورٹ پچھلے مہینے سپٹیمبر کے مہینے میں ٹو پوائنٹ فائیو بلین ڈالر ہی اس میں ٹیکسٹائل کے سیکٹر کی ایکسپورٹ وہ بارہ پرسنٹ ڈیرہ سو ملین ڈالر کم رہی اور اس کی بیسک وجہ وہ ہم اس کو آج اس آئی ایف سی میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کا حل بھی نکال دی کہ ہماری جو نئی سنتیں لگیں ان کو اویلیبیلٹی آف گیس نہیں اور ان کے کنیکشن جو تھے وہ نئی سنتوں کے جو لگے ان سنتوں کو جو ہے وہ سسٹم گیس یا جو ایل این جی کا ویک آگ بھی نہیں مل رہا تھا تو آج اس کے اوپر بڑے اہم فیصلیں ہوئیں جو انرجی منسٹر بناتے ہیں تاکہ وہ کپیسٹیز جو لگی ہیں وہ کپیسٹیز ہماری آگے چل سکیں جو گیس کی پرائیس کی بات کی آپ نے تو گیس کی پرائیس انڈسٹری کو ایک پروینشل ویک آکے پرائیس بل رہی ہیں 50% اس کو سسٹم گیس مل رہی ہے اس وقت 50% ایل این جی مل رہی ہے تو اس کو وائبل بنایا گیا ہے تاکہ وہ چل سکے تو سسٹم گیس اور اس کا جو بلینڈ بنتا ہے وہ تقریباً نو ساڑھے نو ڈالر کے قریب آ رہا ہے جس پہ وہ سروائیو اور سسٹین کر سکے لیکن ہمارے پاس ہم آئے میں پروگرام میں ہم سب سے نہیں دے سکتے اور میں جب پہلے بھی بات کرتا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو میں ریجنل انرجی پرائیس کی بات کرتا تھا اور یہ دونوں کا کامبنیشن بن کے یہ ریجنل پرائیس ہے بجلی کی قیمت میں مسئلہ ہے ہم کنٹینیوزٹی ڈسکاس کر رہے ہیں کہ سنت کے لئے بجلی کی قیمت ریجنل قیمت ہونی چاہیے وہ کنٹینیوزٹی میں ہیں اور انرجی منسٹر اس پر مشابرت بھی کر رہے ہیں لڑتے بھی ہیں روز اور انشاءاللہ تعالی اس کا حل بھی نکالنے ہیں انشاءاللہ سنگی صاحب سنگی صاحب سنگی صاحب سنگی صاحب میں ایک ساید بول ٹی وی جے میرا محمد علی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر پریس کونسس کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جو بجلی کی چوری ہے وہ پانچ سو انتر ارک میں ہے اور آپ نے جو ہے وہ چرکہ پوائٹ آٹ کی ہوئی ہے کہ جان چوری ہوئی ہے پانچ سو نواز پانچ سو نواز جب آپ کی پاس نشان نہیں ہے کہ وہاں چوری ہوگی ہے اس اٹیچوٹ سے اللہ اس قوم کا بھلا کرے پہلی بات تو پانچ سو نوازی ارب ہے چوری بھی ہے اور جو لوگوں نے پیمنٹ نہیں کرتے وہ بھی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج سے پہلے کب ہی ہوا تھا اس ملک میں آج سے پہلے کب سولہ ارب روپے دس بارہ دنوں میں اکٹھتے ہوئے تھے لیکن یہ شروعات ہے ایک ساتھ تو 509 سے ارب نہیں آ جائیں گے لیکن ہم لگے ہوئے ہیں جیسے میں نے تھوڑی دے پہلے کہا کہ اس ممنٹم کو انشاءاللہ کنٹریو رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہتری سے بہتری ہی آتی جائے گی تو دس دن میں تو کوئی تیس سالی سال کی خرابی سے ہی نہیں ہو جائے گی کچھ وقت تو دیں بہت شکریہ دی